یعنی سب عملوں میں سے بہترین عمل جو انسان کو عذابِ الٰہی سے نجات دلانے والا ہے وہ انسان کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کرنا یہ ذکر کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے بندہ ذکر کرتا رہے وابسہ رہے نماز کے بعد کا ذکر ہے صبح شام کے اذکار ہیں ہر وقت کی دعائیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ تعالی انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرقت بی شفتاہو محترم سامعین اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسان ہے ہم پر لا تعداد احسان کہ اس دور کے اندر جو پرفتن دور ہے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین کا کام لیا اور دین کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھا اور اللہ کے گھر کے اندر ہم آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں رب العالمین کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں نصیتِ کتاب و سنت کی روشنی حاصل کر کے پھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں انسان پر اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یقینا بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو ہم نے ذکر کے ساتھ وابسہ رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر ذکر کی حادیث پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کتنی بڑی اہمیت ہے ذکر کی پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ما عبدی ما ذکرنی وتحرقت بی شفتاؤ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے رہتے ہیں یعنی جو بندہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسا یاد رکھتا ہے اگلی حدیث میں آپ سنیں گے اگلی حدیث سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَمِلَ بْنُ عَادَمَا عَمَلًا اَنجَالَهُ مِنْ عَزَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ یہ روایت ابن ابھی شہبہ اور طبرانی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو ابن آدم کو عذاب سے نجات دلائے سوائے ذکر کے یعنی سب عملوں میں سے بہترین عمل جو انسان کو عذابِ الٰہی سے نجات دلانے والا ہے وہ انسان کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کرنا یہ ذکر کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے بندہ ذکر کرتا رہے وابستہ رہے نماز کے بعد کا ذکر ہے صبح شام کے اذکار ہیں ہر وقت کی دعائیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ دعائیں پڑھتا رہے تو انشاءاللہ ایک زخیرہ جمع ہوتا ہے جس کے ذریعے وقت قیامت کے دن جہنم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے عذابِ الٰہی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے تو یہ ذکر کی فضیلت ہے اللہ کا ذکر خاص طور پر ہمیں لوگوں کا بڑا ذکر یاد ہوتا ہے فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا حقیقت میں جو یاد رکھنے والا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے دعائیں پڑھنا مختلف اوقات کی صبح شام کے ذکر یہ صبح شام کا ذکر نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے اکمِ صلاتِ ذکری اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو میرے ذکر کی خاطر مجھے یاد کرنے کے لئے تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے بے شمارہ حادیث انشاءاللہ کچھ ہے اس باپ کے اندر بھی ہم سنیں گے اگلی وایت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا جَلَسَ قَوْمُ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اَخْرَجَمُ مسلم صحیح مسلم کی یہ روایت ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگلی روایت میں آپ سنیں گے کہ اللہ کیسا یاد کرتا ہے اللہ کیسا یاد کرتا ہے اپنے بندے کو جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے آج کر ایک فرقہ ایک جماعت بنے ہوئی یہ ذکری جن کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا نماز کچھ چیز ہے کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے صرف اللہ کا ذکر کرو ایسا نہیں ہے شریعت نے یہ رہنمائی نہیں کی بلکہ یہاں سے ذکر سے مراد عام معنی ہے ذکر کا اللہ کا ذکر کرنا اس کے رسول کا ذکر کرنا جلسہ کرنا پروگرام کرنا وہاں اللہ کے کتاب کی باتیں ہوں امام الانبیاء کی حدیث کی باتیں ہوں اس کو کہتے ہیں ذکر فرمایا کوئی مجلس لگاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات کیے ہیں اللہ حفت ہم الملائکہ کہ اس ذکر کی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں وغشیت ہم الرحمہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کو ڈھاپ لیتی ہے اس مجلس کو جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو دین کی باتیں ہوں شریعت کی باتیں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے یعنی مسلسل اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے وَذَكْرَهُمَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو مجلس لگا رہے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے اس مخلوق کے ساتھ جو اللہ کے ہاں ہیں فرشتوں کے ساتھ اللہ فرشتوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ میرے فلا بندے ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا نام لے کر یہ کہتا ہے کہ میرے فلا بندے نے میرا ذکر کیا اللہ اکبر کتنا خوشنصیب وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے یہ کہے کہ میرے فلا بندے نے میرا ذکر کیا اتنی بڑی خوشکبری کب حاصل ہوگی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے دین کی مجلس ہوگی دین کے پرگرامات مجالس کے اندر درست ضرورت کے اندر شامل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام آسل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر بھی فرشتوں کے سامنے کرے گا جس پر ایک طرح سے فرشتے گواہ ہو جائیں گے کہ اللہ نے اس کا نام لے کر ذکر کیا تو ذکر کے بڑے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ